اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں اس خوشی میں اس مسرد میں اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے یہ تو شریعت کا مقصود ہے یہ تو شریعت کا تقاضہ ہے حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا اور پھر میرے اور آپ کے آپ کا مولا میں مختلف بجالس کرتا ہے مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگی دی لیکن کبھی پوچھا صحابہ من آنا میں کون ہوں اللہ اکبر تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں یہ عیفتیں مجھے دیدی ہیں یہ مقامات رفیہ مجھے نصیب کیے گئے ہیں مجھے یہ عزازات اور تکریمات بخش لی ہیں تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافظ کا انتقاض کرنا مجالس کا انتقاض کرنا یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی گنجائش کے مطابق آپ کو عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں تو ہمیں حضور کی آمد بھی خوشی میں اپنی مصرحاتوں کا اظہار اپنے عمل سے اپنے رضیے سے اپنی طریقے سے کرنا چاہیے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں مقصود کو سمجھیں حضور جس لیے تشریف لائے ہیں اور آقا کریم کی صیحت کو اختیار کرنے کا عظم کریں بارہ رد الاول تجدید اہد کا دن ہے اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے اہد کریں کہ آقا کہیں ہم ساری زندگی آپ کے نام کر رہے ہیں جینے گے تو آپ کے لیے مریں گے تو آپ کے لیے یہ تجدید اہد کا دن ہے حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا اہد کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا اہد کریں حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری جنیا پر لگانے کا عظم کریں حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عظم کریں یہ تجدید اہد کریں اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ اہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے اور زندگی کا ایک ایک کوشہ اور ایک ایک کونہ شریعت کے نور سے منور ہوگا اور صرف ہمارا بیناد جھنیوں تک محدود نہ رہ جائے ہمارا بیناد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے ہمارا بیناد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کریں حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی لیں میں کہا کہتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنیاں لگا لیں اوچھا ہو بازار کو تو زباش و آرائش سے مالا مال کر لیا اور آپ نے اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں میں نے دیکھا ہے بھی علاق کے موصل میں بچے نانیاں بھی صاف کر رہے ہوئے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گن تو صاف کر لیا جزا جھاڑوں لے کے دل کی گلیوں کا پھیڑا بھی لگا حسد حقہ جنے نفرتوں کے دھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں تدہ ان کو دیئے ہیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغان کر لیا لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرہ نہ رہے جائے اپنے گھروں میں اور گوچھا اور بازار میں تو جھنیاں لگا لیں دل کی ایک پرک پہ نام محمد کی جھنیاں آئے اور حضور کا نام اپنے نحانہ قلوب میں لگائیں سجائیں آراستہ کریں اور پھر حضور کا ملائے پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو رضی ہوئی تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں حضور علیہ السلام کے نام کی محافظ بھی سجائیں حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر جلوس بھی نکالیں آقا کریم علیہ السلام کی ناکھانے بھی کریں